ایران، ایراک اور شام جانے والے زائرین کے لیے پولیسی تیار کر لی گئی ہے مفت زیارت کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ صرف لائسنس، یافتہ، اورگنائزر اور ٹوبر آپریٹر زائرین کو ایران، ایراک اور شام لے جا سکیں گے تفتان، نجف اور کربلا میں سعودی عرب کی طرز پر پاکستان ہاؤس قائم کیا جائے گا جبکہ کربلا میں ڈائریکٹر جنرل، جبکہ مشد اور کوئٹا میں ڈائریکٹوریٹس قائم کیا جائیں گے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباز، سوہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی اس حوالے سے بتائے گا کیا پولیسی مرتب کی گئی ہے دیکھئے وزارت مذہبی امور نے ملکی طریق میں پہلی مرتبہ حج پولیسی کی طرز پر ایران، اراک اور شام جانے والے زہرین کے لیے بھی زہرین منیجمنٹ پولیسی تیار کر لی ہے نانجیٹیو نیوز نے یہ دس صفات پر مشتمل زہرین منیجمنٹ پولیسی حاصل کر لی ہے اس پولیسی کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ زہرین منیجمنٹ پولیسی کے تحت مخت جارت کے سہولت ختم کر بھی جائے گی صرف وزارت مذہبی امور سے لیسنس، یافتہ، ارگنائزر اور ٹور اپریٹر زہرین کو ایران، اراک اور شام لے جا سکیں گے اس کے ساتھ جو زہرین کو سفری مشکلات درپیش دی کیا متعام کے مسائلتیں سکورٹی مسائلتیں ان کو بھی مستقل بنیادت کے پر حل کر دیا گیا ہے اس ستنے میں یہ فیصلہ کیا گیا اس پولیسی کے تحت کہ تفتان میں نجف اور کربلا میں سعودی رب کی طرز پر پاکستان ہاؤس قائم کیا جائے گا کربلا میں ڈیریکٹر جنرل جبکہ مشہد اور کوئیٹا میں بھی ڈیریکٹریٹس قائم کیا جائیں گے ایرانی اور پاکستانی ائرلائنز پاکستان کے بڑے شہروں سے اتمام ائرپورٹ سے زہرین کو ایران لے جا سکیں گی اس کے ساتھ جو سندھ کے زہرین ہیں ان کے لیے دو مقامات مختص کر دیں جہاں سے ایران داخل ہو سکیں گے زہرین کے لیے فیری سروی شروع ہوگی اور گوادر میں امیگریشن پوائنٹس بھی کھولے جائیں گے اس کے ساتھ وزارت مذہبی امور میں زہرین کے لیے محافظ فائنٹ قائم کیا جائے گا موت یہ حادثے کی صورت میں وہ زہرین جو زیارت کے دوران جس کی کسی کی موت واقع ہو گئی ان کے لواہکین کو پانچ لاک رپے ملے گا جزوی مذہبی ہونے کے صورت میں ڈیڑھ لاک رپے اور مکمل مذہبی ہونے کے صورت میں دھائی لاک رپے ملے گے اس کے ساتھ سیکیورٹی کی انتظامات بھی کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ جتنے مذہبین ایران ایراک شام جائیں گے انہیں ایک بریف لٹ پہنائے جائے گا جس کے ذریعے سے ان کی سخت ان کی مونیٹرنگ کی جائے گی تہم اس بات کو میک شور کیا جائے گا جو لوگ ان فرادی طور پر اس سے پہلے ویزا حاصل کرتے تھے اب وہ ویزا حاصل نہیں کر سکے گے بلکہ جتنے ہی ریجرہ ٹور اپریٹرز ہوں گے یہ وزارت مذہبی مہور سے ریجسٹرڈ ہوں گے ان کو لیسانس جاری کیے جائیں گے اس کے بعد ہی یہ ظاہرین کو ایران ایراک شام لے جا سکیں گے جو لوگ فراد کرتے تھے شہریوں کے ساتھ ظاہرین کے ساتھ اس کا مستقل حل بھی نکال لیا گیا ہے اب جتنے ٹور اپریٹرز ہوں گے وہ پانچ فیصد اپنی پرفارمنس گرنٹی کے طور پر رقم وزارت مذہبی مہور میں مختص کریں گے اور سو روز گزبنے کے بعد جب ظاہرین واپس آ جائیں گے وہ رقم ان کو واپس کی جائے گی اگر کوئی فراڈ کرے گا مطلوبہ میار کے مطابق سرویشز فراہم نہیں کرے گا اس کی بھی کٹوٹی کی جائے گی اس ٹور اپریٹرز پر بھی جرمانہ آئید کیا جائے گا اس کے علاوہ جو سکیوٹی کے ذمہ داریے بلخصوص بلوچستان میں وہ بلوچستان حکومت کے سپورت کی گئی ہے اور وزارت خزانہ ابتدائی طور پر یہ تمام انتظامات کے لیے خصوصی گرانڈ جاری کرے گی بلوچستان حکومت کو تاکہ وہ سارے امور سر انجام دے سکے شکریہ سوہل اقبال بھٹی ہمیں پالیسی کی حوالے سے تفصیلیں نگاہ کرنے کے لیے